ایک عورت نے عبداللہ ابن باز سعودیہ کے مفتی سے سوال کیا کہ میرا شہر بے نمازی ہے اس کو میں دو سال سے سمجھا رہی ہوں لیکن وہ پھر بھی نماز نہیں پڑتا ہے تو کیا میرا اپنے شہر کے ساتھ رہنا ضروری ہے فرمایا بلکل نہیں ایک سکنڈ میں تم اپنے شہر سے الگ ہو جاؤ اس نے پھر پوچھا کہ میرا شہر مجھے طلاق نہیں دے رہا ہے میں کیا کروں عبداللہ ابن باز نے فطمہ دیا طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ تیرا شہر دو سال سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے جب وہ مومن ہی نہیں ہے تو مومن ہے مومن عورت کسی کافر کے ساتھ رہ نہیں سکتی ہے وہ طلاق نہیں دے رہا ہے مت دینے دے یہ نکاح اپنے آپ آٹومیٹک فسک ہو جاتا ہے لہٰذا تو ایک عدد ہے اس کا گزار ایک پیریٹ گزار یعنی ایک مہینہ تجھے آئے گا بس ایک پیریٹ گزارنے کے بعد تو اپنے دوسرا نکاح کر لے کسی مومن سے طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تیرا شہر ہی نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں غور کرو اللہ نے یہاں کیا کہا ہے نکتہ یاد رکھیے گا نکتہ حد کر دی آپ لوگوں نے چلیے کریے جو کچھ کہنا ہے بچہ ہرا گیا میرا مہمان ہے بچہ ہرا گیا چلیے کہیے جو کچھ کہنا وہ مائک رکھا وہ بولیے نا بچہ ہرا گیا پیدا کرنا جانتے ہیں بس تربیت ہے ہی نہیں گھر میں گھسو پانچ بچے کسی کے چھے بچے ہر جلسے میں بچہ ہراتا ہے ہر جلسے میں اس کی ماں کو سلام کرنا چاہیے یعنی کتنی ویست ہے چوڑی اور ساڑی دکھانے میں کہ بچے کی فگری نہیں ہے مسلمانوں کے پاس رہ کے کہا پیدا کرو چھوڑ دو ہوارہ ساڑ کی طرح گائے کی طرح بس پیدا کر رہے ہو تو کم سے کم تربیت بھی ہونی چاہیے ہر جلسے میں سنتا ہو ایک بچہ کھو گیا کبھی تو بچی روتی ہوئی آتی ہے کبھی تو لگتا ہے اس کا باپ نہیں ملے گا ہمیں کو لے کے جانا پڑے گا حجیب سا لگتا ہے تو نماز چھوڑنا تو الگ چیز ہے اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں وَمَنْ عَعْرَزَانْ ذِكْرِي جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا یہ اعراض کیا ہوتا ہے سنیے دل چاہتا ہے کہ آج تمہیں بتاؤں سنو اعراض کیا ہوتا ہے جس نے میرے ذکر سے یعنی میری نماز سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَ ہم اس کی روزی تنکر دیں گے وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی آنکھیں ہوں گی لیکن دیکھ نہیں سکتا اندھا اٹھے گا کون نماز چھوڑنے والا نہیں نماز سے اعراض کرنے والا اعراض کرنا کیا ہوا ایک مثال تو یہی مل گئی یہ اعراض کرنا ہے جیسے ایک عورت کا بچہ کھو گیا اور اممہ کو فگری نہیں بچے کی وہ اپنی چولی میں لگی ہوئی ہے وہ اپنی چپل دکھا رہی ہے کتنے کی یہ تیری بندی کتنے کی یہ سالی کتنے کی اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بچے سے اعراض کیا ہے یہ ہے یعنی بچے کو پھیکا نہیں ہے ہٹایا نہیں ہے چھوڑا نہیں ہے لیکن بچے کی فکر نہیں ہے یہ کیا ہوا اعراض کرنا مثلا ایک بچہ دودھ پیتا بچہ بستر پہ رو رہا ہے ماں کو معلوم ہے کہ یہ بھوکا ہے لیکن اٹھا کر اپنے بچے کو اپنی پستان سے لگا کہ دودھ نہیں پلا رہی ہے بلکہ وہ ٹی وی دیکھ رہی ہے وہ رو رہا ہے یہ سیریل نکل جائے گا تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بچے سے اعراض کیا ہے دیکھ بچے کو چھوڑ نہیں رہی ہے پھیک نہیں رہی ہے اسی طریقے سے نماز سے اعراض کرنا کیا ہے نماز کو آدمی انکار نہیں کر رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے پڑھتا ہے لیکن ازان ہو رہی ہے مسجد کی طرف نہیں آ رہا ہے ازان ہو رہی ہے کیرم بوٹ کھلنا ہے ازان ہو رہی ہے میچ دیکھ رہا ہے ازان ہو رہی ہے ٹی وی میں مصروف ہے ایک آدمی کے گھر میں آگ لگ گئی ہے اس کا گھر جل رہا ہے لیکن وہ آگا کرکٹ کھیل رہا ہے کرکٹ کھیل رہا ہے جبکہ اس کو فکر ہونی چاہیے دوسرے گھر کی انتظام کرنے کی آگ بجھانے کی لیکن وہ نہ آگ بجھا رہا ہے نہ آ رہا ہے بلکہ میچ کھیلنے میں مصروف ہے یا کسی اور کامے مصروف ہے تو اس کو کیا کہیں گے اس نے اپنے گھر سے اعراض کیا ہے مال لیچے جرجی صاحب کی بی وی ایڈمیٹ ہو جائے ڈیلیوری ہو رہی ہو ڈاکٹر کہے ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچائے جا سکتا ہو جرجی صاحب ہارٹول میں سپیچ دے رہے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جو ہوگا ہوگا تقدیر میں مرنا ہوگا مرے گی زندہ ہوگی اور ہم جلسہ کرنے میں لگے ہیں دوسروں کو لگا دیا یہ ہوا بی وی سے اعراض کرنا ارے جلسے بعد میں ہو جائیں گے پہلے تم انسانیت نبھاؤ وہاں جا کر تو اعراض سمجھ گئے نا بچے کو دودھ کی ضرورت ہے ماں رو رہا ہے اور ماں دیکھ رہی ہے کبھی ساز بھی کبھی بہو تھی ناٹک تو کیا کہا جائے گا کہ یہ بچے سے اعراض کر رہی ہے قرآن نے یہی کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَغِيشَةً زَنْكَا جو بھی اپنے میرے ذکر سے اعراض کرے گا نماز سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے وہ آدمی کمائے گا لیکن اس کی کمائی اس کے پاس رکھے گی نہیں آج جن کے گھروں میں پیسہ رکھتا نہیں آتا تو بہت ہے لیکن رکھتا نہیں کبھی بچہ بیمار کبھی بی 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 بار کبھی بیٹی بی بار کبھی اس میں خرش کبھی اس میں خرش وہ اپنے گریبانوں میں جھاکیں ایسا تو نہیں کہ نماز کے وقت وہ چائے کی ہوتلوں میں بیٹے ہوں نماز کے وقت کیرم بوڑ کھیل رہے ہوں نماز کے وقت کھیر جوت رہے ہوں نماز کے وقت مسجد کے بجائے وہ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہوں کیونکہ قرآن نے کہا ہے جو نماز سے اعراض کرے گا وہ ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے یہ روزی تنگ یہ تو دنیا میں ہوگا روزی تنگ دنیا میں ہوگی اور آخرت میں اس کی سزا کیا ہوگی اور قیامت کی دنہ مجھ کو اندھا اٹھائیں گے وہ کہے گا اللہ دریہ میں تم میں بینہ تا دیکھتا تھا لیکن آخرت میں تم نے مجھے اندھا کیوں کر دیا آخرت میں تم نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا وہ یہ بات کہے گا اس بات کا اعلان کرے گا اللہ کے ذکر سے اعراض کا بہت خطرناک انجام ہوتا ہے ایک انجام میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں لونی کا نام سنا ہے گازی آباد سے دلی جب آپ جائیں گے تو بائی روڈ بائی روڈ بس کے ذریعے تو بیچ میں ایک جگہ پڑے گی لونی لونی میں سن نائنٹی نائنٹین نائنٹی فائب کا واقعہ ہے سنیے گازرہ جس کو جانا ہو چلا جائے کوئی رکھ آج میں روکوں گا نہیں لیکن اتنی گزارش ہے کہ اس واقعے کو سن کے جائے چھوٹا سا ہے دو سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی لونی مسلمانوں کا ایک بہت اچھا علاقہ تھا اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت اچھی خاصی ہے اور اس کے کچھ لوگ دلی میں بھی بڑی بڑی کوٹھیاں اور فلیٹ بنا کر رہ رہے ہیں اور لونی میں بھی بہت بڑی بڑی امیر پیسے والے لوگ مسلمانوں میں ان کی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں سن نائنٹی فائب کی بات بتا رہا ہوں میں کہ دو سگے بھائیوں کی شادی ہونی تھی اور جس گاؤں میں ان کی بارات جانی تھی اس گاؤں میں دو لڑکیاں اسی گاؤں کی تھی گھر الگ الگ تھا لیکن گاؤں بھی ایک ہی تھا ان دونوں لڑکوں نے کہا ان دونوں سگے بھائیوں نے چلیے کل ہماری بارات جائے گی کیوں نہ آج کی رات ہم ناچے گانے میں گزارے ہیں ان لوگوں نے دونوں بھائیوں نے سن نائنٹی نائنٹی فائب کے اندر دہلی کے مشہور جگہ جو ریڈ لائٹ ایلیا کہلاتا ہے جہاں تبائی پہ رہتی ہیں گاڑی بک کر کے آٹھ دس توافوں کو بلائیا آٹھ دس تواف ہیں جب اس گھر میں آتی ہیں لونی میں اور پھر ناچ و گانا چلتا ہے لڑکے کے یار دوست لڑکوں کے یار دوست بھی آئے ہوئے ہیں اور پوری رات ناچ چلتی ہے چلتا ہے پوری رات گانا چلتا ہے دیکھئے تو وہ کیا ہو گیا ہے چائے والے ہمیں تو لگا آگ لگ گئی چائے والا بھی کمانے میں لگا جلسہ سننا ہے یہ سنیں گے جو چائے پی رہوں گے وہاں بیٹھ گئے سنیں گے فلم حال میں تو پشاپ بھی روکے بیٹھ جاتے ہیں یا بچارے افسوس ہوتا ہے مجھے صرف بہار بنگال میں کہنا پڑتا ہے کبھی ہیدر آباد میں ہمیں کبھی کسی کو کچھ نہیں کہنا پڑا مہراشت میں کبھی نہیں کہنا پڑا کشمیر میں کبھی نہیں کہنا پڑا تمیلناٹ میں کبھی نہیں کہنا پڑا پنجاب، ہریانہ، راجستان کبھی کسی کو نہیں کہنا پڑا یہ سب ہمیں یہاں کہنا پڑتا ہے ان دو میں تین میں بیہار، بنگال، جھار گھنٹ ان کے علاوہ کئی نہیں کسی کو ڈاننا پڑتا نہ پھڑکار نہ پڑتا بہت سسٹم مولانا لوگوں کے لئے بھی راستہ الگ سے پبلک ایک بھی نہ سیلفی لے سکتے الگ سے الگ سے لا گئے ان کا الگ راستہ عورتوں کا راستہ الگ مردوں کا الگ نہ عورتے مردوں میں مل پائیں گی نہ مرد عورتوں میں مل پائیں گے یہ عجیب سسٹم ہوتی یہاں تو پتہ نہیں کیا سسٹم ہے وہ چائے بھیج رہا ہے وہ اٹھ کے بھاگ رہا ہے اب اس کو پہشاب لگ رہا ہے یہ صورتحال ہوتی ہے یہاں پر کیا کیا جائے سامنے سے اور اٹھتے ہیں تو اور تکلیف ہوتی ہے مجھے یار ایک بار ہیدر آباد کے اندر ایک آدمی آیا سامنے سے اٹھا میں نے سمجھا پیشاپ کڑا ہو سیدھے اسٹیج پہ آیا مائک پکڑ دیا میرا اٹھا کے پھینچ دیا پورا مائک ایسا بولتا ہے لگا کرسیاں پھینکی ہنڈے چلے چماٹر پھوٹے یہ سب تو اسی وقت سے ڈر لگنے لگا جو بھی اٹھتا مجھے لگتا کہی مائک نہ پکڑ جو چیز دماغ میں بیٹھی ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں نکل سکتی ہے میں بھی انسان ہوں تو مد اٹھا کرو اٹھنا ہو تو پیشے بیٹھا کرو اب یہ دیکھ حد ہو گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِ رَاجِعُونَ پھر مثال دینا پڑتی ہے کتے کی پونچ والی سو سال تک رکھو سیدھا کرنے کے لئے پائپ میں سو سال کے بعد نکالو تو سیدھی ہو گئی ہوگی نہیں وہ تیڑی ہی نکلے گی وہی حال ہوتا ہے اللہ کے بندے تو بول رات بھر ناچ چلا سنو بڑا زبردست واقعہ رات بھر ناچ چلا رات بھر گانا چلا اور اتنی رات چلا کہ پوری صبح صادق ہو گئی اور معزن نے آزان کی آواز دے دی اللہ اکبر اللہ اکبر تواعفوں کے اندر اتنا احترام تھا کہ جیسی آزان کی آواز آنے لگتی ہے مسجد کے اندر سے تواعفوں نے ناچ و گانا چھوڑ دیا وہ رک گئی لیکن ان دونوں لڑکوں نے جن کے سر پر آج سہرہ بندے گا ان دونوں لڑکوں نے ان تواعفوں سے پوچھا یہ پائلوں کی چھنکار کیوں رک گئی ہے یہ ناچ نہ کیوں بند ہو گیا ہے ان تواعفوں نے کہا نوشے میاں آزان ہو رہی ہے ہم لوگ بھی مسلمان ہیں اگرچہ گلدے کام کرتے ہیں لیکن اتنا تو جانتی ہوں کہ آزان کا احترام ہونا چاہیے یہ آزان ہو رہی ہے آزان ہو جانے دیجئے اس کے بعد ہم اپنا کام شروع کر دیں گے ان دونوں لڑکوں نے کہا اے آزان دن بھر میں پانچ مرتبہ ہوتی ہے یہ تو ہوتی رہے گی لیکن تم تھوڑی روز آوگی چلو تم اپنے گانا گانا اور ناچنا شروع کرو چونکہ تواعفوں کو پیسہ لینا تھا احترام میں رکھنا بھی ان کا بیکار گیا اور ان دونوں لڑکوں کے کہنے پر انہوں نے پھر ناچنا شروع کر دیا سردیوں کے دن تھے تواعفوں کو تو ناچتے ناچتے پسینہ آ گیا صبح سات بجے تک یہ ناچ گانا چلا اب ان تواعفوں کو پیسے ویسے دے دیئے گئے اور ان سے کہا گیا چلو ان تواعفوں نے کہا کہ ہم اکیلے نہیں آئے تھے اکیلے جائیں گے بھی نہیں کیونکہ ہم تواعفوں پر کبھی بھی اور کہیں پر بھی حملہ ہو سکتا ہے ہر آدمی ہمیں پوری نظر سے دیکھتا ہے ان دونوں لڑکوں نے ایک گالی لی اور کہا کہ تمہاری گاڑی یعنی تواعفوں کی آگے چلے گی چلو گازی اب آج سے دلی ہے ہی کتنا دور تمہیں چھوڑ کے آتے ہیں آج شام کو چار بجے ہم دونوں کی بارات جائے گی ہم وہاں سے آ جاتے ہیں تمہیں چھوڑ کر تواعفوں کی گالی آگے آگے چل رہی تھی ان دونوں بھائیوں کی گالی پیچھے پیچھے چل رہی تھی ان دونوں بھائیوں کی گالی پیچھے پیچھے چل رہی تھی کوہرا تھا اس دن موسم بڑا تھنڈا تھا تواعفوں کی گالی کسی طریقے سے نکلی اور اس کے بعد سامنے سے ایک تیز رفتہ ٹرک آ گیا کوہرے کی وجہ سے پہچان نہیں ہوئی اور ان دونوں بھائیوں کی گالی اس ٹرک سے ٹکرا جاتی ہے اور یہ ٹکر اتنی زور سے ہوتی ہے کہ گالی کئی بار جمپنگ کھاتے ہوئے کھیت کے اندر کھلیان کے اندر جاتی ہے ان دونوں بھائیوں کے سر کچل جاتے ہیں سینہ بھارا جاتا ہے بھیجا نکل جاتا ہے ان دونوں بھائیوں کو یہ پہچان نہ مشکل ہو گیا کہ بڑے بھائی کی شکل کونسی ہے اور چھوٹے بھائی کی شکل کونسی ہے